گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے نا بڑا حساس رشتہ ہے یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں اور سارے رشتے مان لیتے ہیں مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے بڑے 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 لوگوں کی زوجہیں بہت دیر دیر سے مانتی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے تو محترمہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی تو میں نہیں پتا ہمارا بچہ تین دن سے بھی مار ہے میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں اب اپنے بچے کو تیہ کروں کیا دبا دینی ہے کہا نہیں 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 فلاں دوست کو درہ فون کر لیجئے وہ فلاں بھی آپ سے ایک ہفتے سے دبائیاں لے رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہوا ہے میرے بچے پہ تجربے نہیں کی جائے گا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ محترمہ ذرا نہیں مانتی ہیں انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھا بناتے ہیں اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیوں کہ وہ جانتا نہیں ہے نا ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا تو مولوی کی زوجہ بھی تو زوجہوں کا اقرار کرنا اپنے شہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے مگر قربان جائیں نبی کی ذات میں جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے جناب خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے سچا نبی ہے اور تیسرا عنوان یہ کہ دشمن کے ساتھ کیسے تھے سرکار دو جہاں دشمن کے ساتھ کیسے تھے فتح مکہ کے موقع پر جب ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں کھڑا کیا گیا جنہوں نے نبی کو مکہ سے ہجرت کرنے پر تیار کیا امادہ ہوئے لفظ مجبور نہیں بول رہا میں ماحول ایسا بنایا سرکار کے لیے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے ان سب کو کرفتار کیا گیا تو آپ تو جیسے انہیں جانتے ہی نہیں تھے یعنی آپ کے نظریک یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ ماحول بنایا اور میں مکہ چھوڑ کر گیا پوچھا ہی کون ہے منہم کون ہے یہ فرمائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے آپ کو عذیتیں پہنچائیں ہیں آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں جو نبی کے ساتھ ہوتا تھا مکہ میں تو حضرت فرمایا ازہبو انتمو تلقا جاؤ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم مغفرہم انہم لا یعلمون یا اللہ انہیں معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں تھے یا اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ نہیں کرتے دشمن کے ساتھ حضرت کا رویہ اور آپ فتح مکہ کے موقع پہ سلح حدیبیہ کے موقع پہ کھلے مشرکوں اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا اگر مولا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہم چاروں اصولوں پر ہی مثالی زندگی گزار پائیں کہ اللہ کے ساتھ بندگی میں کارنامہ کر جائیں گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کارنامہ کر جائیں مثلا اپنے چوتھا اصول کے اپنے بات کے لیے کوئی اچھا انتظام کر جائیں ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کو بھی اچھے انداز سے ہم نے پکڑ لیا اور یہ والا نسخہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے تو کامیاب ترین زندگی بنتی بھی نظر آئے گی نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان روایات کو جب پڑھتے ہیں جو جناب زہرہ پہ دروازہ گرنے کی روایات ہیں اور ان روایات کو جو پڑھتے ہیں کہ جو مولا نے مشورے دیئے اور حکومت کو کامیاب بنایا اور حکومت چلانے میں مدد فرام کی دونوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی علی ہے جتنی بڑی شخصیت کے ماننے والے ہم ہیں عزیزو اگر دو گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو چار گھنٹے تک میری اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی ہم کوئی ستر سال سے کوئی اسی سال سے کوئی آباؤ اجداد سے کوئی صدیوں سے حسین حسین کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کربلا والوں کی خوشبو آنا ضروری ہے ہمارے روئیے پکار کر بتائیں کہ ہم کربلا والے ہیں ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ہمارا انداز ہمارا طریقہ پکار پکار کر بتائیں تب تو ایک عزدار کہلانے کے قابل ہوگی